کیا آپ اسیمیلی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سٹارٹ کیسے کریں یا پھر آپ کو اسیمیلی پلیب، ایم سی اور دنیا کے تمام لسیسے ایکزام کے لیکچز ویڈ آوٹ اینی سبسکرپشن چاہیے ہیں یا پھر آپ فرسٹ ایڈ بک کے ہندی اور اردو میں لیکچز ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ ایم بی بی ایس اور ایف سی پیس پارٹ ون کے لیکچز ایک ہی پلیٹ فارم سے ایک ہی پروفیسر کے مل جائیں ڈو یو ریلی نو ہاو تو سٹیڈی ایم بی بی ایس اور ڈو یو وانٹو پریپیر ہیر سیر فر یو اسیمیلی سٹیپ ون ان دو ایرز ہائی مائی سیرف ڈاکٹر جمیل احمد اور آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب بات ڈاکٹر جمیل لیکچز کے یوٹیوب چینل سے مل جائیں گے جہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے جہاں آپ کو تمام میڈیکل لیکچز مل جائیں گے وید آوٹ ان سبسریپشن وہ بھی ہندی اور اردو لینگویج میں جہاں آپ کو فرسٹڈ بک کے کمپلیٹ کنسپٹس اور فیٹس کلیر کرائے جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے کچھ کمیٹس دکھانا چاہوں گا ڈاکٹر ریبن بیس نیدی کمیٹ کیا ہے کہ ونڈرفول لیکچر with this lecture anyone can get lifelong immunity to immunology knowledge sir how can I get your book something like that or teacher would teach like this another comment from minitech that please upload videos on daily basis that I am doing and then ullah rahmat commented I don't know how I wrote any words for your extraordinary efforts because the words are a shame there and another comment from ullah rahmat that unbelievable explained then another comment that from game itchanger I have been using doctors lectures really helping me a lot then moussin rashid sir your method of teaching is very informative so please continue this that I am continuing larynx do you have any plans on doing videos and pathology that I am doing now on this insistment then larynx really wonderful I was zero immunology but no look likes I am at right platform and something like that that sick I was born in and studied medicine in australia but parent from pakistan and I'm doing practice and he is getting also he is saying that it's fantastic as well so these are some comments comments from the this is some kind of feedback from our viewers so now we will start that how uh how how is our plan going to work now what is our plan how to study mbbs for usmle for lab and all other worldwide licensing exams how many is plan ko do me divide kia palaces basics today you study basics 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 where my shop is 8 subjects such as immunology general embryology microbiology bathos hier npr coming pathology anatomy twitch nodes and ehan black cliff uh this is the sound of public health sciences here we need 1 by 1 care to this are applied to we have all this pagine that as we read from systemic we have been there ah our system first M canceled systemic system is called the question of 222 these two 18 sessions terms with the 10 times professional critically corps cultural system in Jonhков there is a certain pro pro part de u pytor کیس میں ایب نورمیلٹیز کون سی ہیں اور پیتھو کے ان شرطانہ ہم انٹرنل میڈیسن کر کے پڑھیں گے پھر اس کے پر اس کی ہم فارما کالوجی پڑھیں گے تو اس طرح ہم نے تمام جو ہمارے سسٹمز ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس اٹھارہ سبجیکٹس بجائیں گے ٹروٹل ان کو ہم نے کور کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے سب سے بڑے مزید بات آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ ہم پڑھیں گے جو کچھ میں آپ کو پڑھاؤں گا جو کچھ میں بتاؤں گا وہ میں آپ کو ریٹن بکس بھی دوں گا ریٹن نورٹس بھی دوں گا آپ نے تو آپ کو صرف لیکچز سننے ہیں آپ کو نورٹس بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو ریٹن نورٹس بھی ہر سبجیکٹس کے مل جائیں گے اب آپ نے بکس کون کونسی فالو کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے فارسٹیٹ کو فالو کرنا ہے افکورس وہ تاب فالو کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے ہمارے ہاتھ سے لکھی ہو جو ریٹن نورٹس ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے جو کہ آپ کو ایزی ورلڈنگ میں مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے دو بکس اور فالو کرنی ہے جو کہ امپورٹنٹ بکس ہیں جسا کہ پیتھومہ ہے ہمارے پاس پیتھومہ ایک امپورٹنٹ بک ہے پیتھولوجی کے لیے پھر ہم نے بی ارس فیزیالوجی کو فالو کرنا ہے جو کہ فیزیو کے لیے ایک اچھی بک ہے صرف اتنا بھی نہیں اب اس کے بعد ہم نے ایم سی کیوز کی پریکٹس سیشن بھی کرنے ہیں جب ہمارا کوئی سبجیکٹ کمپلیٹ ہوگا پھر ہم اس کے پریکٹس سیشن کریں گے ایم سی کیوز کی یہ ایم سی کیوز ہماری یو ورڈ اور کیو بینک سے لی ہوئی ہوں گی اب آپ نے سٹیڈی کیسے کرنی ہے آپ نے دو فلو چارٹ بنانی ہے ایک پہلا وہی فلو چارٹ کے ایک سائیڈ پہ آپ نے سٹیپ ون کی جو بنائی ہے ایک سائیڈ پہ جو ہم نے بیسک رکھی ہیں دوسرے سائیڈ پہ ہم نے سسٹیپ کے رکھی ہیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے ایک فلو چارٹ وغل آپ نے بنا لینا ہے دوسرا فلو چارٹ آپ لیٹس پوز جب آپ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ نے بیسک ختم کرنی ہے تو بیسک میں سب سے پہلے ایمینالوجی ہے آپ ایمینالوجی اٹھائیں اور اس کو دیکھیں کہ آپ نے ایمینالوجی کتنے دنوں میں ختم کرنی ہے یوٹیوب پہ اس کے کتنے لیکشز پڑھے ہوئے ہیں ہمارے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے 30 لیکشز پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے 30 لیکشز کا فلو چارٹ کے 30 ٹیبلز بنا لینا ہے اور شام کو سونے سے پہلے آپ نے وہ ٹک کر کے سونا ہے آپ کا دن کیسا بھی رہاو کچھ بھی ہو لیکن آپ نے مائنڈ میں سوچ کے رکھنا ہے کہ ہم نے دو سال میں ایمی بیس یو ایس ایمیلی کلیئر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور یہاں پر جو لیکچرز ہوں اور جو ہم نے پلین آف ایکشن بتایا ہے اس کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلے دو سال کے بعد انشاءاللہ آپ اپنا یو ایس ایمیلی سٹیپ ون کلیئر کر کے بیٹھے ہوں گے اور باقی اپنا خیال لکھے گئے اوکے اللہ حافظ